موسیقی لودھرہ نوکری کا جانسہ دیکھ کر ساجد نے آپ کو بتائیں کہ لاکھ سے زیادہ کی رقم ہڑپ کر لی لودھرہ کے دہی لاکھے چک نمبر 54 ایم تھانا گیلے والک حدود میں تعلق رکھنے والے بزرگ رشید احمد نے ایم ایم فائیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شجاباد محمد ساجد وال محمد صادق بھٹی نے میرے بیٹے کو نوکری کا جانسہ دے کر مجھ سے ایک لاکھ پچاسزار روپے امانتاً لے کر ہڑپ کر لیے اب نہ تو میرے بیٹے کو نوکری دی ہے نہ پیسے بلکہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ تجھ پہ مقدمہ کروا دوں گا رشید احمد کی احتجاج کرتے ہوئے سی پیو ملتان اور ڈی پیو لودھرہ سے انصاف کی اپیل ہے خبر دیں آپ کو شداد پر سے رانہ ندیم سلیم کے انتابق الیکشن میں کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی شداد پر کے سابقہ صدر لال بکش باغرانی کی عادت میں اظہار تشکر ریلی مختلف مقامات پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ریلی کیے شرکہ پر پھولوں کی پتیان چھاور کی کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی کے طرانوں اور ڈھول کی تھاب پر رکس کرتے رہے ریلی وزیراعظم بلاول بھٹو کے نارے بھی لگائے ریلی گوٹھ لال بکش باغرانی سے شروع ہوئی جو شداد پر کے مختلف شارعہوں سے ہوتی ہوئی تھائیم ہاؤس پر پہنچ کے اقتدام پذیر ہوئی سانگر سے خبر دی ڈسک ریپورٹ جاوید عباس سلوی کے مطابق پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار شاہد خان تھائیم کے چچا عبدالرہمان تھائیم کو مبارک دیتے ہوئے تھائیم ہاؤس رشادات پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچے خبر دی نشیرو فیروز سے بیورچیف منظور ملک کے مطابق نشیرو فیروز کے تمام دو قومی اور چار سو بائیس عملی کے حلقوں پر پیپلز پارٹی اور مخالفین کو عبرتناک شکست دے کر کامیابی حاصل کی نشیرو فیروز کے اینے دو سو پانچ پر پیپلز پارٹی امیدوار سید عبرار علی شاہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایک لاکھ بائیس ہزار چھ سو پچھتر ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ مسلمی نون کے سید اصغر علی شاہ جو کہ آپ کو بتائیں کہ چوان ہزار چار سو چار ووٹ لے کر ہار گئے نشیرو فیروز کے اینے دو سو چھے پر پیپلز پارٹی زلفکار علی بہن نے ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹ لے کر کامیابی جبکہ جی ڈی اے کے غلام مرتضی جتوئی نے ستتر ہزار ایک سو سترہ ووٹ لے سکے سوائی ہلکہ پی ایس بتیس کنڈیارو پیپلز پارٹی کے سید سرفراز حسین شاہ جو کہ اٹھاون ہزار ساتھ سو اکسٹھ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے جی ڈی اے کے امیدوار سید زہیب علی شاہ ستائیس ہزار چار سو تیرہ ووٹ لے سکے پی ایس تیتیسے بہریا پیپلز پارٹی کے سید حسن شاہ جو کہ ساٹھ ہزار چھ سو سترہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ شکیل جلبانی اٹھائیس ہزار ایک سو اکسٹر ووٹ لے کر ہار گئے پی ایس چونتیس نوشیرو فروز پر پیپلز پارٹی کے امیدوار شہید بن اسیربارڈ ڈویجن کے جنرل سیکٹری ممتاز علی چانڈیوں نے باون ہزار تین سو پچاسی ووٹ لیے اور جیت گئے جبکہ جی ڈی اے کے شانواز خان جتوئی نے چھالیس ہزار چار سو بیالیس ووٹ لیے اور ہار گئے جیترازی مخالفین کو شکست دینے اور جلے بھر میں کلین سویپ کرنے پر جیالو کی جانب سے جشن منا کر مٹھائی بھی بانٹی گئی خوشاب سے بیوچی پراج نوریلاحی آتف کے مطابق ترزمان زلہ انتظامی خوشاب نے احمد صحیب قاضی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل خوشاب کے استیفے کے مطالق چلنے والی خبر کی تردید کرتی دیسٹرک انفارمیشن آفیس خوشاب کی طرف سے جاری قدر پریسٹری ریلیس کے مطابق سوشل میڈیا اور ویٹس ایپ نیوز گروپ میں احمد صحیب قاضی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل خوشاب کے استیفے کے مطالق چلنے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں اور سوشل میڈیا پر جو استیفہ کی کاپی گردش کر رہی ہے وہ سکین شدہ دسخطی کاپی ہے اور فیک ہے جلی انتظامیہ اس کی مکمل طور پر تردید کرتی ہے عوام سے التماس ہے کہ کسی بھی ایسی خبر پر کان مت دھریں اور لوگ سوشل میڈیا پر من کھڑت اور فیک نیوز چلانے سے گریس کریں